السلام علیکم KC100X کی بات کر لیتے ہیں تو آج بلاخر KC100X میں کریکشن آئی گئی KC100 جب 23 سے وٹ کی طرف گیا ہے اور 66500 پہ KC100 ٹریڈنگ کرتا رہا ہے تو وہاں پھر کافی سٹاکس میں ہی سیلنگ آنے سٹارٹ ہو گئی تھی اور خاص طور پر ان دو کمپنیز کے سٹاکس میں سب سے پہلے سیلنگ آنے سٹارٹ ہوئی جن کا میں نے آپ لوگ کا نہیں بتایا تھا جو کہ پی ایس او اور پاکستان نے فائنلی پی آر ایل تو ان دونوں ہی کمپنیز کے سٹاکس میں سیلنگ آئی ہے تو پھر KC100 کے جو باقی سٹاکس تھے ان میں بھی سیلنگ آئی اور KC100 جو کہ 66500 پہ ٹریڈنگ کر رہا تھا وہاں سے پھر KC100 نیچے کی طرف ہی آنے سٹارٹ ہو گیا اور پھر تیری سے KC100 کے پوائنٹ نکلے ہیں اور KC100 نے 65150 تا KC100 پہنچ گیا یعنی کہ 1400 پوائنٹ KC100 کے نکل گیا پھر وہاں تولی سی اکومیلیشن ہوئی ہے اور بلوچیو سٹاکس جن کا میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ بلوچیو سٹاکس ہی جو کہ مارکٹ کو اٹھا بھی رہے ہیں اور مارکٹ بلوچیو سٹاکس کی وجہ سے ہی تیری سے بڑھ بھی رہی ہیں اور ابھی یہاں تک مارکٹ پہنچ گئی ہے تو وہ ساری فائننشل سیبل کمپنیز کے سٹاکس بڑھے ہیں تو پھر مارکٹ یہاں تک پہنچ گئی ہے پھر وہاں سے مارکٹ میں ریکووری آئی ہے اور ساری سٹاکس میں پھر ایک سلو سلو کر کے افوڑ آیا ہے تو پھر KC100 میں 900 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور پھر KC100 66,000 پر پیڈنگ کرتا رہا اور KC100 کی کلوزنگ بھی 66,000 پر ہی آئی یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات یہی بولوں گا کہ جو بھی لوگ یہ ویڈیو بہنچ کر رہے ہیں وہ اس کو لازمی لائک بھی کر دیے گا اور جو بھی نیو ویورس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکائب کر دیے گا تاکہ پھر آپ لوگوں کو اسی دنہ کی بہتر ویڈیوز ملتی رہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب لازمی کر دیے گا یہاں بھئی دیکھیں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب مارکٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہر طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور مارکٹ کو زیادہ تر جو متاثر کرتی ہیں اور تو گراتی ہے نا وہ نیگٹیو خبریں ہوتی ہیں کہ جب مارکٹ جب بڑھ جاتی تو پھر نیگٹیو خبریں آتی ہیں اور مارکٹ کو ہٹ کرتی تو پھر مارکٹ تہیس سے نیچے کی طرف ہی آتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھیں جو میں سٹاکس بدا رہا ہوں آپ لوگوں کو دن سارے سٹاکس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ وہ سارے سٹاکس بڑھ بھی رہے ہیں ان میں کریکشن بھی آ رہی ہے لیکن ان دی اینڈ آپ لوگوں کو آبی سارے سٹاکس میں پروفٹ بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کی بہتورہ فیننشلی سیبل کمپنیز آپ لوگ کو بتانے کا میرا مقصد ہی ہے کہ پھر آپ لوگ ان کمپنیز کے سٹاکس میں انویسمنٹ کرتے رہیں گے ابھی دیکھیں انہی کمپنیز کا ہی دور چل رہا ہے اور انہی سارے کمپنیز میں ایک بلیس ٹرینڈ آ گیا ہے کل کا دن تو مانیٹری پولیسی کے حوالے سے اور ہماری مارکٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ہی اہم ہے تو ابھی کافی نیوزیں جو کہ بہت سی آنی ہے تو یہاں پھر مارکٹ کو جب ساری نیوزیں ملتی رہیں گی تو مارکٹ ایزلی سیونٹی تھاؤزن پہ چلی آئے گی تو یعنی کہ ابھی مزید چارہ ہزار پوائنٹس کی تیزی آنا باقی ہے کہ ایسی ہنڈر میں اور ویسے بھی اس مند پاکستان کو پیسے ہی ملنے ہے تو ابھی ہر طرف سے ہی پوائیٹیف خبریں آتی رہیں گی تو مارکٹ مزید بلیس ٹرینڈ میں جا سکتی ہے تو آج میں آپ لوگ کے لیے دو بہت ہی مضبوط فینیشیلی سٹیبل کمپنیز کے سٹاکز لیا ہوں تو آپ لوگ ابھی ان دونوں کمپنیز کے سٹاکز میں جو ابھی جنریٹوں پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہاں آپ لوگ ان دونوں کمپنیز کے سٹاکز میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا ہے طرف چلا گیا ہے تو اسی لیے ان دونوں کمپنیز کا ریڈ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھے اور کم حیمت پر ملنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ ابھی بھی ان دونوں کمپنیز کے سٹاکز میں انویسمنٹ کر لیں گے تو آپ لوگ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ان دونوں کمپنیز کے سٹاکز میں ریٹن حاصل ہو جائے گا تو فرسٹ کمپنی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ فارما سیکٹر میں کمپنی آتی ہے اس کا نام ہے سیٹی فارما لیمیٹڈ CPHL اس کا کوڈ ہے اس کمپنی کی بزنس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ فارما سیکٹر پروڈکس کی مینیفیکٹرنگ سیسا کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ ہی اچھا کمپنی کا بزنس بھی چل رہا ہے اور ایک تیزی اور ایک گروت اس کمپنی کی بزنس میں دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی پی ایس ایکس میں لسٹیڈ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ تو بہت زیادہ ہی اچھی رہی ہے کہاں دیکھا ہے تو اس کا سٹاک 30-32 روپے سے آیا اور وہاں سے بہت زیادہ ہی تیزی ٹریڈنگ کرتا ہوا چوبان پچپن روپے تک چلا گیا لیکن پھر وہاں سے ہمارا جیسے ایسے انٹرسٹ ریٹ اتتا زیادہ چلا گیا پڑتا دولار کا ریٹ جس طرح سے بڑھا ہے تو اس کمپنی کی جو اٹننگ سٹیم ہی سے کم ہوئی ہے وہ اس لئے کہ کمپنی جو اپنا راو میٹریل وہ بہار سے ایمپورٹ کرتی ہے تو اسے ڈالر کے بڑھ جانے سے اس کمپنی کی جو اٹننگ سٹیم وہ کم ہو گئی تو اسی لئے سی پی آشیل کا سٹاک جو دہا وہ بہت زیادہ تہیر سے اپنا لوہ مارکے ابھی لوہی ریٹوں پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں سی پی آشیل کے سٹاک میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کو دیکھ ایک capital gain بہت زبردست بہت شاندار capital gain اس کمپنی کے سٹاک میں آسل ہو جائے گا تو ابھی بڑھتے ہوئے سیٹی فارما کا ریسٹنس کون سا بن رہے ہیں بیسٹ بائنگ زون کون سا بن رہے ہیں اور لانگ ٹرن تارگیٹ سیٹی فارما کا کیا ہو سکتا ہے تو یہ پہر ہم سیٹی فارما کے سٹاک کی ہسٹری کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں سی پی آشیل کے سٹاک کی ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہی اچھی مضبوط بہت زیادہ ہی اچھا انیس سے بیس روپے کا یہ کمپنی نے سپوٹ لیل بنایا ہے سی پی آشیل نے لیکن ابھی جو اس کمپنی کے سٹاک کو بڑھتے ہوئے جو ریسٹنس کا سامنے ہیں کہ اٹھائیس روپے کا بہت زیادہ ہی مضبوط سی پی آشیل کا ریسٹنس سے اس کو بریک کرنا لازمی ہے جیسے اس اٹھائیس روپے کے ریسٹنس کو بریک کر لیتا ہے تو سی پی آشیل پر یہاں سے بولیش ٹرینڈ میں چلایا ہے گا تو یہاں سے بہت زیادہ تہیز سی پی آشیل کا سٹاک چلایا ہے گا فورٹی روپے پہ یعنی کہ چالیس روپے پہ سٹاک بہت سکتا ہے یہ ابھی جنیڈو پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے جو کہ چھبیس سے ستہائیس روپے کی سی پی آشیل کے ریٹ ہے تو یہاں آپ لوگ ابھی بھی سی پی آشیل کے سٹاک میں نیسمنٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا capital gain آسل ہو جائے گا سیکنڈ کمپنی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ فوڈ اینڈ پرسنل کیر پروڈکس کے سیکٹر میں کمپنی آتی ہے جس کا نیم ہے The Organic Meat Company Limited اس کا کوڈ ہے اس کمپنی کی بزنس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ حلال جانور کی قربانی کر گئے ان کا میٹ اور وائیڈ آفل ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور لوکلی بھی دے رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھا جو کمپنی کا ہے وہ بزنس بھی چل رہی ہے اور ایک گروت اوریینٹڈ کمپنی ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کمپنی کی بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے تو دیکھایا تو کمپنی کی جو earnings ہیں وہ تو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی PSX میں listed ہے اور PSX میں اس کمپنی کی performance بہت زیادہ اچھی رہی ہے کہاں دیکھایا تو پچھلی stream میں اس کمپنی کا جو rate تھا وہ 40-42 روپے نیٹر پر ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا دیکھن پھر جیسے ہمارا ڈالر اتنا زیادہ بڑھا ہے اور اس کے علاوہ interest rate نے اس کمپنی کی earnings کو گرا دیا تو اسی وجہ سے TomCL کا rate بہت زیادہ تیزی نیچے کی طرف ہی آتا ہوا پھر ایک بہت زیادہ اپنے low پہ آیا جو کہ ساڑھے 18-19-20 روپے انہی روٹ پہ آکے پھر TomCL کے stock net trading انگریدوں پر ابھی بڑھتے ہوئے TomCL کا resistance کون سا بن سکتا ہے اور best bank zone ابھی TomCL کا stock ویڈی نیٹر پہ trading کر رہے ہیں تو ہاں اس کا best bank zone ابھی کون سا بنتا ہے تو یہ سب tomCL کے stock history کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں tomCL کے stock history کی بات کر لیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ مضبوط growth oriented اور financially stable company ہے اس کے ہم پچھلی history سے دیکھ لیتے ہیں کون سے اس کے support levels بن رہے تھے اور best bank zone اس company کا کون سا بن رہے ہے تو اس کا جو بہت زیادہ اچھا اور مضبوط support level ہے اس کا 19 سے 20 روپے یہ company TomCL کا بہت زیادہ اچھا اور مضبوط support level ہے جنور فرور مارچ 2023 year میں TomCL stock روپے لیکن پھر سیلنگ آئی تو یہ نیچے آیا ونیچے آیا پھر اس نے کنسولیڈیشن کری 20 21 روپے یہ ہی جوا ہوئی ہے جنور مزید تیزی آئی گے پھر TomCL بہت زیادہ تیزی 26 روپے لیکن پھر سیلنگ آیا لیکن سیلنگ 21 روپے کا اس کمپنی نے یہ سپورٹ لیل بنایا سپٹیمبر اتوبر نومبر 12 22 ایر میں بھی TomCL کے سٹاک 28 روپے کے ریسٹنس کو بریک کر نہیں پایا تو یہ اس کا بہت زیادہ مضبوط ریسٹنس ہے جیسی TomCL اس ریسٹنس کو بریک کر لیتے تو اس کے بات TomCL اور کوئی ریسٹنس نہیں ہے پھر یہاں سے آنی کے تیزی آجائے گی اور TomCL بہت زیادہ تیز ہے 33 34 روپے تک TomCL یہاں تک پہنچ جائے گا آپ لوگوں کے بہت زیادے اچھا موقع TomCL کے سٹاک میں حاصل گھنے گا بس یہ جو ریسٹنس خود دیا کہ TomCL کے سٹاک تا وہ کتنا اچھا پرفارم کر چکا ہے بس ریسٹنس اس کو بریک کرنا لازمی 28 روپے کا تو یہ تھا TomCL کمپنی کا ٹیکنیکل انیلیس اس میرے آپ کو بتانے کا مقصر ہی ہے تب بھی آپ لوگ کو بہت اچھے ان دونے کمپنی نے کتنا ہی اچھا capital gain بھی دیا خاص طور پر اگر میں آج ہی کی بات کر لوں تو FCPL نے 98 روپے کا rate دکھایا دیکھے میں آپ لوگ کو FCPL کا بتایا تھا FCPL 70 روپے پر trading کر رہا 30 روپے گا تو اب آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں FCPL جو مزید بڑھے گا اس کے لاوہ ان گرو کا بتا تھا تو میں آپ لوگ کو 2 مہینے پہلے اسی بات رہا تھا تب سے میں آپ لوگ بتا روپے روپے تو وہاں سے بھی دیکھا روپے ہے میں آپ لوگ کو پھر بتایا اور آج تو 330 روپے پہ پہ گیا تو اب بھی ان گرو کرپریشن نے مزید تیزی آنا باقی ہے اور ٹارگٹ جو میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہے ان گرو کرپریشن کے ٹارگٹ ہو جائے گا 3050 روپے کا تو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ سبسکرائب کر دیئے گا لوگ کو اسی طرح کی بیتر ویڈیوز ملتی رہے تو تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ